اور بعض اوقات وہ ویسے ہی تھوڑا سا آپ لوگوں کو نروس کرنے کے لیے دو سوال پوچھتے ہیں جہاں پہ اکثر سٹوڈنٹ اگر فیک ہوں تو پھاس جاؤ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد نحمود آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر کبھی ایمبیسی ہم سے انٹرویو کر لے یونیورسٹی کے داخلے کے حوالے سے یا پھر جب ہم لینڈ کرتے ہیں یوکے کے کسی بھی ائرپورٹ کی اوپر تو وہاں پہ ہم سے کون سے سوالات کیے جاتی ہیں یا کیے جا سکتے ہیں یہ دو بڑے خوف کی اناثر ہمارے سٹوڈنٹس میں پائے جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایمبیسی کا انٹرویو کلیر نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کیس لیٹر نہیں آئے گا اور کیس لیٹر یا ویزا نہیں آئے گا تو آپ لوگ یہاں پہنچ نہیں سکیں گے دوسرا اگر آپ یہاں پہ انٹرویو یہاں پہ ائرپورٹ کی اوپر کوئی کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جو سوال آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ وہ جواب نہیں دے پاتے تو یہاں سے ڈی پورٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو کائنلی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تا کہ میں آپ لوگوں سے مزید ایسی معلومات شیئر کر سکوں تو سب سے پہلے وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ویڈیو کے دو حصے بناوں گا شارٹ سے پہلے حصے میں آپ کو ایمبیسی یا جو یونیورسٹی انٹرویو کرتی ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور دوسرا جب آپ ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں تو یہاں آپ سے کیا کوسٹینئر کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے بات ہوگی تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ سے ایمبیسی ویزا کے لیے یا پھر آپ کی یونیورسٹی کیس لیٹر کے لیے ایک پری کیس انٹرویو شیڈیول کرتی ہے تو آپ سے کیا سوال ہو سکتے ہیں دونوں سیم ہیں میں نے خود بھی یہ انٹرویوز نمبر آف ٹائم دیئے تو اس لیے جو سوال مجھ سے پوچھے گئے اور جو باقی لوگوں سے پوچھے گئے جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے ان سمام کو میں نے اکٹھا کر کے ایک کوسٹینئر تیار کیا ہے تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ایمبیسی کا یا یونیورسٹی کا انٹرویو سٹارٹ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو وہ ایک لنک پروائیڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان دن فلان ٹائم پہ آپ کا لائیو انٹرویو ہوگا ویڈیو کال یا آڈیو کال کے ذریعے سے اور یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتا چلے کہ سٹوڈنٹ جینون ہے یا نہیں ہے اور یہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گھبرانا بلکل نہیں ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ پتا نہیں کیا ہوگیا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ انسان ہیں اور اگر آپ ایک جینون سٹوڈنٹ ہیں جو کہ ماسٹرز یا بیچلرز یا ایم فل یا پی ایش ڈی کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو یہ والے جو انٹرویوز ہیں آپ کے لیے کبھی بھی بڑا میٹر نہیں ہونے چاہیے تو پہلی چیز وہ آپ لوگوں سے جو ہی آپ ان کے ساتھ کنیکٹ میں آ جاتے ہیں تو پہلا سوال وہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں جو بھی آپ کا اور آپ نے ان سے پوچھ لینا ہے تو وہ بھی ہم کہیں گے کہ not bad یا پھر دوسرا سوال وہ آپ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ if you are comfortable then can we start the interview تو آپ نے کہنا ہے of course yes کیوں نہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا نام بتائیں please would you like to give us your name تو آپ نے بتانا ہے yes why not my name is فلان فلان جو بھی آپ کا نام ہے دوسرا وہ سوال آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی date of birth کیا ہے تو آپ کو اپنی date of birth یاد رکھنی ہے اور تیسرا وہ آپ لوگوں سے nationality پوچھتے ہیں کہ آپ کس ملک سے اس time ہمارے ساتھ وابستہ ہیں تو آپ نے اپنا ملک کا نام بتانا ہے اور بعض اوقات وہ ویسے ہی تھوڑا سا آپ لوگوں کو نروس کرنے کے لیے دو سوال پوچھتے ہیں جہاں پہ اکثر student اگر fake ہوں تو پھنس جاتے ہیں پہلا وہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے گا آپ کی جو birth place ہے وہ کیا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جگار لگانے کے لیے کسی اور کے interview میں مجھے بٹھا دیتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے interview دی ہوتے ہیں یا کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ پھر ان دو چیزوں پہ گبرا جاتے ہیں کیونکہ باقی تو تیاری کی ہوتی ہے لیکن birth place کا انہیں یاد نہیں ہوتا تو آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اپنے ملکے آپ نے وہ بتانے ہیں اور ایک اور question جس پہ ہم لوگ بہت زیادہ فستے ہیں وہ یہ کہ وہ اچانک سے پوچھ لیتے ہیں کہ can you give me your mother's name please تو وہاں پہ بھی اچانک سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو ایک global world ہے Canada ہے Australia ہے US ہے why you choose UK یہ سوال کی تیاری آپ نے اچھے سے کرنی ہے دیکھئے گا اب اس کا جواب بتانے لگاوں آپ نے کیا بتانے ہونے آپ نے کہنا ہے simple الفاظ میں کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ UK کی جو qualification جو education system ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ compatible ہے سب سے زیادہ بہترین ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس global culture والے ملک یعنی جہاں پوری دنیا کے لوگ بستے ہیں اس ملک کے لوگوں کا اور اس ملک کے education system کا experience کریں تو دو وجوہات ہیں UK choose کرنے کی پہلی یہ کہ education system one of the excellent system ہے اور دوسرا کہ یہ globalize زیادہ ہے یہ multi cultural country ہے جہاں پوری دنیا کے لوگ آکے یہاں بسے ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارا اس multi culture کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا exposure ہو جائے اور دوسرا چونکہ education system بہترین ہے تو اس وجہ سے ہم نے UK کو choose کیا اور تیسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ US کی بات کرتے ہیں یا کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو environment ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے climate condition اتنی بہتر نہیں ہے جتنی UK کے اندر ہے کہ دو different seasons آتی ہیں سردی کا بھی گرمی کا بھی تو یہ چیزیں آپ تو اور اسی اپنی efficiency کے لیے بتا سکتے ہیں اگلا وہ سوال آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ why you choose this particular university like اگر آپ نے sterling university choose کی BPP کی university of law لندن کی یا کوئی بھی تو یہاں آپ نے جواب کیا دینا ہے پہلی چیز جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ جس university کے اندر admission لینے جا رہے ہیں آپ کو اس کی ranking پتا ہو google سے ranking پتا چل جاتی ہے دوسرا آپ ایسا کریں میں آپ کو ہنٹ بتانے لگا ہوں تھوڑی سی tips بتانے لگا ہوں کہ دو تین چار اور universities کے نام یاد رکھ لیں تو جہاں آپ interview دے رہے ہیں like آپ sterling کو interview دے رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں نے apply کیا تھا BPP میں بھی میں نے apply کیا تھا فلاں میں بھی university of west Scotland کے اندر بھی لیکن ان تمام کے بعد جب میں نے screening کی میں نے اپنی اپنی جو self assessment ہے وہ کی تو مجھے لگا کہ sterling بہتر ہے میں آپ کو ویسے بتانے لگا ہوں کوئی اور بھی آپ نام لے سکتے ہیں کہ you w s بہتر ہے تو وہ پوچھیں گے کہ کیسے بہتر ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کا geogرافی یاد کر لینی ہے کہ یہ تو mid of the city میں ہے اس کا campus بڑا پیارا لگا مجھے اور پھر اس سے ہٹ کے مجھے آپ کا education جو system ہے وہ پتا چلا کہ یہ بہت بہترین ہے اساتذہ بڑے بہترین ہیں professors بڑے بہترین ہیں یہ چیزوں سے بڑے گورے خوش ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ کہیں گے کہ very good you choose the best university اگلا سوال وہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ university کی فیس کتنی ہے تو وہ فیس آپ کے offer letter کیوں پر لکھی ہوگی آپ نے وہ فیس بتانی ہے کہ جی بالکل ہمیں پتا ہے یہ میں آپ کو دونوں بتا رہا ہوں چاہے embassy interview لے یا university لے اوکے جی اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جو course choose کر رہے ہیں وہ کون سا ہے تو definitely آپ کو بتا ہوگا کہ آپ science میں آ رہے ہیں oncology میں آ رہے ہیں business میں آ رہے ہیں یا جو بھی studies ہے آپ کو course کا پتا ہونا چاہیے اور دوسرا پھر وہ فوراں پوچھیں گے کہ بتائیے گا کہ اس course کے module کیا پڑھیں گے آپ module مطلب courses جیسے physics chemistry بائے ہوتا ہے زبان میں تو آپ کو course کے module آپ کی جو emails آپ کو university کی طرف سے آتی ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے آپ module میں سے go through ہو جائیں کہ ہم نے پہلے سمیسٹر میں کون کون سے پڑھنے آئے یا دوسرے میں یا اوورال ایک سال میں یا چار سالوں میں ہم نے کون سے module پڑھنے آئے چند ایک یاد کر لیں ضروری نہیں کہ آپ سب کو رٹا لگاتے رہیں آپ کو بتا ہو کہ یہ والے module ہیں اگلا سوال سنیئے گا جو پوچھا جا سکتا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کی یہ جو degree آپ یہاں پہ چوز کر رہے ہیں کیا آپ کی previous studies کے ساتھ relate کرتی ہے مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتی ہیں کہ بھائی میں نے science پڑی ہوئی ہے تو کیا میں یہاں business میں آ سکتا ہوں بالکل آپ آ سکتے ہیں لیکن آپ نے justify کرنا ہے کہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں تو like آپ کی پچھلی history science کی ہے یہاں آپ کو business میں داخلہ مل رہے ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی business کا اور science کا کیا تعلق ہے تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بات اس طرح سے ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر یا میں نے انڈیا کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر میں نے start لیا تھا business کا یا start لینا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ میرے پاس ایک platform نہیں تھا میرے پاس background knowledge نہیں تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے اتنی investment جو کرنی ہے تو میں پوری دنیا کی جو سب سے بہترین جگہ ہے وہاں سے business کی degree پڑھ کے آ کے پھر اپنا یہ کاروبار start کروں گا کہ پھر تاکہ مجھے loss کے نقصانات loss کی chanses کم سے کم ہوں تو وہ بڑا خوش ہوتی ہے اس بات کو سن کے کہ واقعی میں ایک بندہ اس لیے switch کر رہا ہے ایک اور سے دوسری طرف کہ وہ ایک نئی طرف جانا چاہ رہا تھا وہ ایک innovator بندہ ہے اس چیز کو پسند کرتی ہیں تو آپ نے یہ یاد رکھنے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے degree کیوں switch کی تو اس کے لیے آپ نے کچھ ایسا ہی کہنا ہونے کہ یہ وجہ تھی switch کرنے کی اس کے بعد ایک اور سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ کیا پانچ سال کا gap ہو studies تو کیا آپ کو ویزا مل جاتے ہیں میرا اپنا پانچ سال کا gap تھا الحمدللہ بڑی آسانی سے ویزا ملا یا پھر gap کو cover کیسے کیا جائے تو دیکھیں gap کو cover کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان کو experience بتانا ہے آپ نے کہ اتنے سال آپ نے کہاں جو ہے وہ utilize کیے اب یہاں بچے کیا غلطی کرتے ہیں students کیا غلطی کرتے ہیں کہ ایک experience letter انہوں نے university کو دیا ہوتا ہے like انہوں نے کہا کہ ہم نے جی پانچ سال کے gap میں teaching کی اور embassy والے interview یا university کے professor interview کر رہے ہیں اور پوچھنے آپ نے پانچ سال کہاں ضائع کیے تو وہ کئی اور جواب بتا دیتا ہے بھائی آپ کا سارا data ان کے سامنے پڑا ہوئے ہے آپ کھلی کتاب کی طرح جو کچھ انہوں نے پہلے کہا ہوئے وہ انہوں نے پڑا ہوئے اس کو تو آپ نے اپنے سوال اور جواب match کر کے رکھنی ہے کہ یہ نہ اپلیکیشن میں کچھ اور لکھا ہو اور آپ ان کے سامنے کچھ اور کہہ رہے ہوں ایسا کبھی بھی acceptable نہیں ہوتا تو study gap کے لیے آپ experience letter ہونا چاہیے اور جو letter آپ نے دی ہے وہ ہی ہی یہاں ہم نے gap جو ہے اس کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ accommodation آپ کہا رہیں گے آکے یہاں پہ تو آپ نے بتانا ہے کہ میں یونیورسٹی کی accommodation میں رہوں گا یا پھر اگر آپ کوئی دوست یہاں پہ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی جاننے والا ہے کہ میں اس کے پاس پاس رہوں کی ہمیں رسیدیں دینی پڑیں گی سمجھیں اس بات کو کہ رسیدیں دینے کے ہاتھ تو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو رسیدیں نہیں دینی آپ لوگ نے آپ نے انہیں بس کائل کرنا ہے کہ کتنے فنڈ ہیں تو آپ کی جو اٹوشن فی ہے اس سے کوئی میلین اوپر میرے پاس تھے میرے پیرنٹس ریٹائیڈ ہوئے ان کے پاس تھے یا ہم نے جمع کیے ہوئے تھے یاد رکھیں اپنا نہ بتائیں کہ میں نے جمع کیے ہوئے تھے چار پان سالوں میں اگر آپ نے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں جمع ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں آپ کو اچھا فیوچر پلانس ناؤ تو آپ نے فیوچر پلانس میں یہ بتانے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یوکے جیسی کنٹری کے اندر میں پڑھوں وہاں پہ میں ایکسپریمنٹل سٹڈیز کروں اور پھر ان کو آکے ایکسپریئنس کروں اپنے ملک میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک بھی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر شامل ہوں ہمارے ملک میں بھی لوگوں کی اندر شعور ایسا ہے تو اس سے وہ خوش ہوں گے اور فیوچر پلانس میں واپسی ضرور بتانی ہے کہ میں واپس بھی آنے یہ نہیں کہ یہاں چیزیں بتائیں گے تو آپ کا انٹرویو اوور کر دیا جائے گا اور یہاں میں آپ لوگوں سے ایک اور بات بتاتا چلوں بہت سارے لوگ جو ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیٹیو لینگویج انگلیش نہیں ہوتی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایلز تو میں نے کر لیا ایمبیسی انٹرویو میں اگر میں بیٹھوں گا تو کروں گا تو شاید وہ مجھے فیل کر دیں گے بھائی میری بات سمجھیں میں یہاں پہ ہوں پچھلے سال سے یاد رکھیں یہاں پہ آپ کی لینگویج کا مزاق نہیں اڑایا جاتا آپ اگر صحیح فکریں بول رہے ہیں تو یہ آپ کو جج نہیں کریں گے غلط بول رہے ہیں آپ کو جج نہیں کریں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میری زبان اٹک جاتی ہے تو میرے ویورز شاید مجھے پکڑ لیں کہ بڑا یوکے پڑھنے گیا ہو ہے تو انگریزی آتی نہیں ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں کے لوگ ججمنٹل نہیں ہیں آپ نے بس ان کو بات سمجھانی ہے آپ کے آئیلز کے سکور کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اچھا ایک اور بات کہ اگر انگلیش پروفیشنسی پر آپ کو ایڈمیشن دے رہے ہیں تو بچے ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا تو انگلیش پروفیشنسی ہے میں نے غلط انگریزی بولی تو ویزا نہیں دیں کہ کہ بہت سارے ائرپورٹ پر کوئی کوئی نہیں ہوتا بس یونیورسٹی کا نام پوچھ لیا جاتا ہے لیکن جیسے ہیترو ائرپورٹ لنڈن ہے یا لنڈن کے بعض باقی جو ائرپورٹ ہیں وہاں پہ امیگریشن تھوڑی سی ٹف ہے اور وہ جو سوال آپ سے کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کریں جو میں آپ کو بتانے لگوں پہلا سوال وہ آپ کا نیم پوچھیں گے آپ کی نیشنیلیٹی پوچھیں گے اور آپ کا کیس نمبر پوچھیں گے آپ کیش میں اماؤنٹ کتنا ہے تو آپ نے بتا دی نہیں میرے پاس پاؤنڈ ہے یا جتنے بھی ون تاؤنڈ ہے آپ کے پاس ہو چیک نہیں کرتے گن نہیں سکتے ہاتھ نہیں لگا سکتے پوچھتے ہیں جی اکاموڈیشن کہاں پہ ہے تو اکاموڈیشن جہاں پہ یونیورسٹی کی ہو لنڈن اتر جائیں لنڈن یونیورسٹی ہے تو یہاں پہ گلاس گو اتر جائیں ہاں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں کیوں اترے ہو وہاں کیوں نہیں گئے تو آپ نے بتانا ہے کہ بجا یہ تھی کہ مجھے لیں فون نمبر دے دوں گا آپ بتا دیں کہ میں وہاں رہنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے سوال فردر کیے جا سکتے ہیں کہ کتنی ہے دیوریشن سٹیڈیز کی اور پاکستان میں کہاں سے ہیں اور بعض اوقات فنڈز کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ فنڈز ہیں آپ کے پاس اور باقی جو ہے وہ آپ کا لگج وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نائف ہوں کوئی مشکوک نہ ہو کوئی سگرٹ کے تین رنڈوں سے زیادہ نہ ہو تو اس طرح کی چیزیں آپ نے خیال رکھ نہیں یہ تھی آپ لوگوں کے لیے جو ضروری باتیں تھی میں نے آپ کو بتا دیں آپ کوئی سوال ہو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بروقت آپ کو ریپلائے کروں گا اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ حافظ